اسلام علیکم میرا نام ڈوکٹر قاسم صلیم ہے میں ایزا جنرل فیزیشن کام کر رہا ہم شفاہ اسپٹر لاہور میں آج کل ڈینگی کے بہت سے پیشنٹس آ رہے ہیں تو ڈینگی کی علامات کیا ہو سکتی ہیں ڈینگی میں ہمیں کون سے ٹیسٹ کروانے چاہیے ڈینگی خطرناک خالت کونسی ہے ڈینگی میں کیا علاج کرنا چاہیے اور اس کی احتیاطی تدبیریں کیا ہیں ڈینگی کی علامات میں شدید بخار کا ہونا سا سردی لگنا اس کے علاوہ شدید جسم درد کرنا سر میں درد کرنا یا آنکھوں کے پیچھے درد ہونا اس کے علاوہ چار سے پانچ دن کے بعد جسم پر ریش بن جانا یا گلٹیاں بن جانا یہ اس کی عام علامات ہیں ڈینگی میں ہمیں کون سے ٹیسٹ کروانے چاہیے سب سے پہلے تو آپ کو سی وی سی کروانا چاہیے کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ اس میں ہم نے پلیٹ لیٹ کی اماؤنٹ دیکھنی ہوتی ہے نورمل پلیٹ لیٹ کی اماؤنٹ ایک لاکھ پچاس ہزار سے لے کے چار لاکھ پچاس ہزار تک ہوتی ہے تو ڈینگی میں اس کی اماؤنٹ کم ہو جاتی ہے اس کے علاوہ آپ ڈینگی میں این ایس ون کروا سکتے ہیں یا آئی جی ایم آئی جی جی سیرولیجی بھی کروا سکتے ہیں ڈینگی خطرنا خالت کونسی ہے ڈینگی میں اگر پلیٹ لیٹ دس ہزار سے کم ہو گئے ہیں یا مو سے کان سے ناکھ سے یا آنکھوں سے خون نکلنا ساتھ ہو یا کسی بھی قسم کی حصے سے خون نکلنا ساتھ ہو اور وہ نہ رکے تو آپ کو ہسپٹل رجوع کرنا چاہیے کیونکہ یہ ڈینگی کی خطرنا خالت ہے جسے ہیمراجک فیور بھی کہا جاتا ہے ڈینگی کا علاج کیا ہے ڈینگی کے علاج میں آپ کو پیراسٹامول جو کہ پیناڈول کے نام سے آتی ہے اب وہ مارکٹ میں نہیں مل رہی تو آپ پیناڈول کی جگہ کالپو لے سکتے ہیں فبرول لے سکتے ہیں یا پیناڈول ایکسٹینڈ لے سکتے ہیں یا نبرول لے سکتے ہیں اس میں سب میں پیراسٹامول ہوتی ہے اس کے علاوہ لینگی میں اکثر ویکنس ہو جاتی ہے تو آپ ملٹی وائٹمنز بھی اسمال کر سکتے ہیں آپ وائٹمن ڈی لے سکتے ہیں اس کے علاوہ کلسانڈین کے نام سے آتی ہے وہ دودھ کے ساتھ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ نیرو بائیون لے سکتے ہیں یا فولی کسیڈ لے سکتے ہیں یہ آپ ملٹی وائٹمنز بھی لے سکتے ہیں کھانے میں کھانے میں آپ کو پانی کا اسمال زیادہ کرنا ہے پھلوں کا اسمال کرنا ہے سیپ کا جوس انار کا جوس پپیتا جو آپ کو پھل ملے زیادہ سے زیادہ کھائیں اور سبجیوں کا اسمال زیادہ کریں یخنی پیئیں انڈے کو اسمال زیادہ کریں اس کے علاوہ گوشت کا اسمال زیادہ کریں اور اس میں احتیاطی تدر بھی رکھا ہو سکتی ہیں آپ کو موسکیٹو رپیلنڈ لگانا ہے مچھلوں سے دور رہنا ہے اس کے علاوہ آپ بریش بریش آپ جو کرتے ہوئے احتیاط رکھنی ہے تاکہ کئی کٹ نہ لگے جسم کے کسی بھی حصے میں کٹ نہ لگے شکریہ